بیوی کا بیماری کا خرچہ کس پر ہے دیکھو اگر بیوی دیکھو بیماری کا خرچہ فقاہ لکھتے ہیں کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے لوگ اس بات کو بڑا نیگٹیو اور اس پر پوری امت کا اجمع ہے جتنے فقاہیں سب یہ لکھ رہے ہیں کہ بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر کے ذمہ اس کا علاج کا خرچہ نہیں ہے یوں سمجھ لیں کہ اجمعی مسئلہ ہے لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے دیکھو فقاہ لاؤ کو اور قانون کو بیان کرتے ہیں جو ذابطے کا قانون ہے نا ایسے تو بیوی کے ذمہ بھی بہت سارے کام ہیں جو جو ہم نے سوسائیٹی نے ڈالے ہوئے مگر قانوناں وہ اس کے ذمہ نہیں ہیں نکاہ کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا اس ایگریمنٹ کی بیس یہ ہے کہ عورت آپ کو اولاد دے گی آپ کو برائی سے بچانے کے لیے حلال تسکین کا راستہ دے گی اور آپ بھی بیوی کو اولاد دیں گے اور دونوں مل کے اولاد کو پا لیں گے بنیادی جو نکاہ کا ایگریمنٹ ہے یہ اس کے لیے باقی ساری چیزیں کہ وہ کھانا پکا کے دے گی اور وہ آپ کے اببہ کی خدمت کری یہ سب چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں اور یہ اخلاقی پابندیاں عورت پر لازم ہیں لیکن اخلاقیات میں وہاں آئیں گی جہاں عرف ہو کیونکہ قرآن کہہ رہا عرف کے مطابق ان کے ساتھ چلو تو ان کو جو ہے نا ان کو ڈیفائن کرے گا عرف تب ہی حضرات فقہ نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں کام کاج کی عادی نہیں ہے اتنا بڑا مالدار گھرانا ہے کہ ان گھروں میں نوکر رکھے جاتے ہیں ان گھر کی عورتیں نہ روٹی پکاتی ہیں نہ پوچے لگاتی ہیں اس گھر کی عورت سے جب آپ شادی کریں گے تو آپ اس سے روٹیاں نہیں پکوا سکتے کیونکہ یہ اس کے سٹینڈرڈ کی کیا ہے خلاف ہے لیکن ایک ایسے گھرانے میں آپ نے شادی کی جہاں وہ عورت اپنے وہ خود کام کرتی تھی ان کے گھر نوکر چاہ کر نہیں ہوتے کھانا خود پکاتی تھی تو جب وہ آپ کے گھر میں رخصت ہو کر آئے گی تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ کی خدمت کرے کھانا پکائے تو یہ اخلاقیات ہیں اور اتنی ہے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو اس کو تانہ بھی دیا جا سکتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات لیکن اگر آپ نے سٹینڈرڈ اوپر ہے تو پھر اس سٹینڈرڈ میں نہیں ہے تو بیسک نکاہ میں خدمت نہیں ہے نکاہ کی بیسک یہ ہے کہ آپ کو ایک شریکہ حیات مل گیا جو دونوں مل کے آگے اولاد کو پالیں گے اب نکاہ میں یہ والا کونسپ ختم ہو گیا ہے جو اصل تھا بچے تو پیدا ہوئی نہیں رہے باقی سارے اترم پترم ایک دوسرے کے کھوپڑی میں ڈال دی ہیں بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں ایک دوسرے کے ذمہ جو اصل تھا وہ تو مارکٹ سے کیا ہو گیا شارٹ ہو گیا تو اب یہ بات سمجھیں کہ یہ جو حضرات فقہ بیان کرتے ہیں کہ مرد پر علاج بیوی کا لازم نہیں ہے یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سرے سے اسلام میں علاج ہی لازم نہیں ہے اپنا بھی نہیں ہے تو بیوی کا کہاں سے ہوگا مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے بخار ہو رہے تو کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ پینڈول کھانا شرعن آپ پر واجب ہے کوئی کہے گا واجب نہیں ہے ہاں احتیاط واجب ہے بخار ہو گیا آپ تھنڈ میں بنیان پہن کے بیٹھے گئے مر جاؤ گے خودکشی کا گناہ ہوگا تو پرہیز واجب ہے علاج سنت ہے واجب نہیں ہے آئی بات سمجھ میں لیکن کیا یہ مسئلہ سن کے کوئی آدمی فنٹر بن سکتا ہے کہ بخار ہو رہا ہے تو چونکہ مجھ پر دو گولی پینڈول کھانا واجب نہیں ہے لہذا میں تھر 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 کامتا رہوں گا اور کمبل لے کے اپنا بخار کم کرنے کی کوشش کروں گا جیسے پرانے زمانے میں لوگ پرانے زمانے میں ہوتا ہے چھے کمبلوں میں لپیٹ دو پسینہ نکلے گا تو بخار کیا ہو جائے گا ختم فوراں کہے گا دو گولی میں کتنا خرچہ جا رہا ہے کھا یار تو اسی طرح جب بیگم بیمار ہو گئی ہے تو جیسے آپ خود تو گولی پینڈول کی کھاتے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ کماتی بھی نہیں ہے ہاؤس وائف ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو کیوں ظالم آدمی ہے تو پڑوس میں کوئی تڑپڑا ہو تو آدمی کہتا ہے اس کو جا کے ٹیکہ لگا دے یہ تیری بیوی ہے تیرے بچوں کو پالے گی تو اتنا تو اخلاقیات کا تقاضی ہے نا کہ علاج کون کر آئے نہ تو اس کو جوب کرنے دے رہے تو نہ خود علاج کر رہے تو یہ انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہے فقہہ نے لاؤ اور قانون بیان کیا ہے لیکن یہ نہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کا علاج خود ہی کیا کرتے تھے تو یہ اخلاقیات کا تقاضی ہے اس کی اور آسان مثال دوں جب آپ بس میں یہاں سے لانڈی جا رہے ہو سیٹ کے پیسے آپ نے دیئے وی گیارہ میں آپ بیٹھ گئے کوئی بڑا آدمی آیا تو آپ اس کے لیے جگہ چھوڑتے ہو کیونکہ نہیں چھوڑتے آپ کہہ رہے ہیں چونکہ سیٹ کے پیسے میں نے دیئے ہیں لانڈی تک کا سفر ہے آدھے گھنڈے کا سفر ہے میں بیٹھ کے سفر کروں گا یہ بھوڑا کامتا رہی ہوں تو لاؤ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سیٹ آپ کی ہے تب ہی وہ بھوڑا آپ کے خلاف کوٹ میں کیس نہیں کر سکتا کوٹ میں جائے گا کس نے مجھے جگہ نہیں دی کوٹ کوئی سزا نہیں دے گی جج ہو سکتا دانٹ لگا دے گے تو شرم نہیں اپنے باپ کے عمر کا آدمی تھا اس کو تو نے عزت نہیں دی یہ تو کرے گا کیس نہیں ہوگا تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ نے بیوی کا علاج نہیں کیا تو بیوی کوٹ میں جا کے کیس نہیں کر سکتی کہ مجھے علاج کے پیسے نہیں دے رہا قانون نہیں اخلاقیات کا تقاضی ہے کہ جیسے وہ بھوڑے کو آپ سیٹ دیتے ہیں کہ بھئی لانڈی اترنا ہے نا تو میں تو کھڑے ہو کے جا سکتا ہوں یہ بچارہ کہاں جائے گا تو نہیں دیں گے تو تانے بھی سننے کو ملیں گے سلاواتیں بھی سننے کو ملیں گی اب آپ کو سلاواتیں سن رہی ہیں آپ پاکستان کا سننے کو مل رہی ہیں آپ لوگ وکیل کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہو لوگ میں کہیں نہیں لکھا کہ جی بھوڑے آدمی کو سیٹ دیں آپ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا لوگ کہ آپ بیوی کا لازمی علاج بھی کرائیں لیکن یہ اخلاقیات میں داخل ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر بیوی کا علاج واجب نہیں ہے تو اپنے دامادوں کو پرچی میں لکھ کے دے دیا کرو کہ میری بیٹی جب بیمار ہوگی تو آپ پر اس کا علاج لازم کیا خیال ہے تو علاج اس لیے کہ اپنا بھی علاج شریعت میں لازم نہیں ہے تب ہی علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہوئے آپ نے پرہیز نہیں کیا مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا لیکن پرہیز کیا علاج نہیں کیا مر گئے تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ بھئی بس نہیں ہے ایک آدمی کو بخار ہو رہا ہے نہیں کھا رہا پینڈال فنڈر بنا بہت سے ایسے علماء آج بھی ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں انتہائی بیمار ہوتے تھے ڈاکٹر کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے وہ اور ٹھیک ہو جاتے تھے وہ اور لمبی عمرے پائیں ہیں انہوں نے کئی واقعات ہیں ابھی میں گیا ایک پچانوے سال کے بڑے ملیں ہمارے حضرت اٹھتر سال ڈاکٹر کو نہیں قریب آنے دیا کبھی حضرت نے تو اسی کے قریب تو پہنچ گئے تھے وہ بھی تو اس لیے کوئی یہ لازمی چیز نہیں ہے لیکن ہم بھی کرتے ہیں علاج کرتے ہیں کی نہیں اپنا تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا ہے کہ بھئی زیادہ آگے نہ نکلو آپ کر لو لیکن نورمل علاج ہونا چاہیے اب اس قانون کا فائدہ یہ ہوا کہ اخلاقیات کا تقاضی ہے کہ بیوی کا علاج کرائیں لیکن یہ اخلاقیات کا جب ہے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہو اگر اس کے پاس اپنا پیسہ ہے تو پھر آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں ہے پھر وہ خود کرائے اپنا علاج پھر بھی آپ کرا دیں تو یہ گریبی در گریبی ہے اور ہماری سوسائیٹی میں مردوں میں خیر اتنی غالب ہے کہ بیوی کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے تو بھی الحمدللہ شوہر اپنے خرچے پہ علاج کرا رہا ہوتا ہے یہ ہماری سوسائیٹی کا ایک بہت پوزیٹیف پیلو ہے جس کی خواتین کو قدر کرنی چاہیے گوروں میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں دیکھو نان نفقہ تو شوہر پر لازم ہے چاہے بیوی مالدار ہو یا غریب ہو ایک عورت کی تنخواہ دس لاکھ روپے ہے پھر بھی روٹی پانی گیس بجلی کا بلکون دے گا شوہر لیکن کیونکہ وہ تو اس کے ذمہ ویسے ہی لازم ہے اس کا عورت کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن علاج چونکہ لازم نہیں ہے اب اس قانون کا یہاں نتیجہ نکلے گا کہ اخلاقی پابندی ہے تو اخلاقی میں یہ ہے کہ بھائی جو بیمار ہے سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنے اوپر خرچ کرے گا تو اس لئے خواتین کے پاس اگر باپ کی پروپرٹی ہے بیمار ہو جاتی ہیں تو پھر یہاں وہ جیسے زکاة اپنے پیسوں سے نکالیں گی اپنے سونے کی وہ شوہر پہ لازم نہیں ہے لیکن شوہر پھر بھی الحمدللہ دل بڑا کر کے دے دیتا ہے قربانی عورت اپنے پیسوں سے کرے گی لیکن ہماری سوسائٹی میں اللہ کا شکر ہے مرد دل بڑا کر کے بیوی کی طرف سے بھی ایک حصہ ڈال دیتے ہیں تو ایسے ہی بیوی جب بیمار ہوتی ہے ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی ہمارے گھر میں کبھی بیماری ہوتا ہم تو نہیں آگے پوچھتے کہ اس پینڈال کے پیسے آپ کی جیم میں ہیں یا نہیں ہیں جتنا بھی خرچہ آ رہا ہوتا ہے مخنچو بن کے مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے میں نے غلطی سے اپنی طرف اشارہ کر دی یعنی مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے تو یہ اخلاقیات ہیں کہ جو چیز واجب نہیں ہے وہ بھی اور پھر اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی مرد کر رہا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے کر لینا چاہیے مرد تو کھلا خرچ کرنے والا اچھا لگتا ہے